کاش یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں ان سے شکایت کرتا کہ اس شخص نے میری نقل اتاری ہے وہ جب فارغ ہوا تواز سے تو اس نے کسی بندے سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے تو اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ ہیں تو وہ جلدی سے گیا وہاں پر جب ان کو دیکھا تو حیران ہو گیا کہ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں تو انہوں نے شکایت کی شکایت نہیں کی بلکہ ویسے ان سے بات کی کہ جب میں تواف کر رہا تھا اور یا کریموں پڑھ رہا تھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنا چھوڑ کے یا کریموں کہنا شروع کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمہارا یا کریموں کہنا اتنا پسند آیا اور اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ فرشتے آسمان سے نیچے اتر آئے تھے اور تمہارے ساتھ مل کے یا کریموں یا کریموں یا کریموں پڑھنے لگ گئے تھے تو تم نے اتنا پیارہ پڑھنا شروع کر دیا تھا تو ایسے بھی دنیا میں اچھے لوگ ہیں جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفیں کی ہیں جن سے پیار کی ہے جن سے محبت کی ہے ہمیں بھی اللہ ایسے ہی لوگوں میں بنا دے پروردگارِ عالم ہم سے بھی اچھے کام کروا دے اور ہم پر بھی مہربان ہو جائے آمین اور میں آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں سب کو اللہ پاک اپنی حبیب کے سب کے ساری خوشیاں دے آپ کی ساری خواہشیں پوری ہوں اور آپ کی ساری مرادیں اللہ پاک جائز مرادیں ساری پوری کر دے اور میرے بہنوں اور بھائیوں ہمیشہ درود پاک کا ورد رکھا کرو اور ہمیشہ دوسروں کے لئے اچھا سوچا کرو آج کے لئے اتنا ہی ہیں انشاءاللہ کل پھر کسی اور ویلاغوں ملیں گے اللہ حافظ